دوستو ایک نبودی قویت بھی ہماری بیچ میں میں نبودی تو نے نہیں کہوں گا وہ عمر میں میرے سے بڑی ہیں میرے چھوکی مانکہ سمان ہے وہ اور وہ قویتہ پاٹ کرنا چاہتی ہے میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں ان کے لئے میں ایک شیر اپنا پڑھ دیتا ہوں آپ جہاں چاہیں وہاں لگا لے سکمان جیے شیر دیکھیں خاص طور پر کہ تُو دیکھ کہاں کھڑا ہے تُو کہ تُو دیکھ کہاں کھڑا ہے تُو بڑا ہوں میں یا بڑا ہے تُو کہ تُو دیکھ کہاں کھڑا ہے تُو بڑا ہوں میں یا بڑا ہے تُو جو مجھ پر گجرا تو بھی سہے گا جو مجھ پر گجرا تو بھی سہے گا پرانا ہوں میں اور نیا ہے تُو اور وہ سنچانل بھی کر رہی تھی میزوانی بھی کر رہی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بات جوڑا تاریخ سے شاگت ہو جائے کیونکہ وہ آپ کی اپنی تھی شکریہ آپ سبھی کہتے ہیں شکریہ آپ کا بھی بہت بہت سوال ہے دیکھیں ہم سب کے پاس ایک ننہا سا چھوٹا سا دل ہوتا ہے اور وہ دل لگا تھا 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 کہتے ہیں کہ جو ہمارا دل ہے وہ ایک منٹ میں 72 سے 80 بار تھا 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 اور لگا تھا تھا کہ بھینا آرام کیے تھا 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 اور جاتے ہیں دل کا جو وزن وہ کتنا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے جی میں بتاتے ہیں اس کا دل کا جو وزن ہوتا ہے ماتھر تیٹ سو گرام ہوتا ہے اور مرتھی کے آکار کا دیکھتا ہے یہ دل سوچئے اس ننہے سے دل نے غمبر کتنا اکار کیا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سب کا آدھار ہی کہاں ہوتا کتنا بڑا شریر وڑی کی ننہا سا دل جو دن رات دھڑکتا ہے ہماری نہ جنہیں کتنے بوجھ کو سہتا ہے کتنے درد کو سہتا ہے اور پھر بھی ہم سب کی جیون کا رکشہ کہلاتا ہے کہتے ہیں کہ دل اگر بند ہو جائے تو ہم سب کا جیون ہم سب کا اجتر وہی ختم ہو جائے ایسی لئے اگر پھوٹی مجھے بھی کوئی دل کے بارے بھی جو کہ من جسے ہم دل کو ہردے بھی کہتے ہیں اور وہ من سے بھی بات نہیں کرتا ہے کبھی کبھی ایسی لئے بات کو میں نے کچھ اپنے شبدوں میں اکیر دیا تھا اور امید کرتے ہیں کہ شاید آپ اسے سمجھ پائیں گے تھوڑا سا دل سے سن بائیں گے دو ہردائی کا ملن دیکھ مانو سارا جگ جلتا ہے پر اپنے من پر ہی کس کا وش جلتا ہے جس کو چاہے جس کو چاہے اس پر اپنا سب کچھ عربت کرتا ہے جس کو چاہے اس پر اپنا سب کچھ عربت کرتا ہے پر اپنے من پر ہی کس کا وش جلتا ہے یہ ہردائی مانو من ہر من کی الگ در برتا ہے جو بھی آیا اس دھرتی پر اس نے دکھ کے کشنوں کو ساہا ہے دیکھا ہے بلہ بیدنا اور سمیدنا کو بھی دیکھا ہے ایسا کوئی نہیں جس نے اپنا من نہ بھی ہو رہا ہے کتنا ہی کٹھوڑ دھیرت ہو سیم ہو نینا بھر بھر آتے ہیں کتنا ہی کٹھوڑ دھیرت ہو سیم ہو نینا بھر بھر آتے ہیں بھاو من کے پھردے میں بھر کے اکشر جیسے بکھر بکھر سے جاتے ہیں تو ہردے کا مندیک مالوں سارا جب جلتا ہے پر اپنے من پر ہی کس کا پشت کرتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پتی بھجید دوستوں وقت کی کمی بدہ کسی بھومکہ کے میں سیدھا سیدھا کاجل جی کو چاہتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی قویتہ جو کمن ہو سنا دے ایک پاس صدر جو دہتا ہے اسے سوگت کرتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھا آ رہا ہوگا میں چاہوں گا کاجل جی آ جائے نبشکار دوستوں سمیہ کی کمی اس کے بھومکہ نہ بانتے ہوئے سیدھے سیدھے ڈیش کی بات کرتی ہوں آپ کے دل تک پہنچے تو تاجل سے سوالت کر دیجئے گا کہ ہندوستان میں رہ کر جس کو ہند کی جائے نہیں کہنا ہو نکلے جائے رہے وہاں ہو اس کو جہاں بھی رہنا ہو پھر ابھی یہ بیان آیا کہ ہم کو بھارت میں خطر ہے بڑے ہی گریمہ ہوئی پد پر آسی ہمارے مہامہینچی نے بیان دیا کہ ہم بھارت میں ایک قوم کو بہت خطرہ ہے تو میں دو لائن پیش کری ہوں کہ جس کو خطرہ ہو بھارت میں وہ سرکشت ستھان چلا جائے جس کو خطرہ ہو بھارت میں وہ سرکشت ستھان چلا جائے ورنہ جہنگ کہنا ہوگا اپنے دل کو سمجھیں دوستو چار آئیت پیش کری ہوں دو شکت بولوں گی ہمارے بیٹ میں چندرمانی پرندر جی بیٹھے ہیں میرے فیملی سے کی کافی لوگ آرمی میں ہیں تو میں ان کے بھائی 99 میں شرید ہو چکے ہیں بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے تو میں سیدھے سیدھے بھونی کا نہیں باتی ہوں چار آئیت پیش کری ہوں ابھی حالی میں جو کشتیر میں حالات کریں شیش پٹا کر چلے گئے وہ شیش پٹا کر چلے گئے وہ کر بڑا ہی بھاری ہے کوک لجائے بیٹھی دلی یہ کیسی لاچاری ہے یہ کیسی لاچاری ہے اور سینا ڈلی سے بیان آتے ہیں کہ ہاتھ نہیں چلانا ہے جو آپ کے پتہ کروانے میرا آپ سے مرود ہے کہ ایک بار اپنے ہاتھوں کو کھوڑ دیں بات ہوتی ہے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کھوڑ دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کھوڑ دیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کھوڑ دیں جنگ میں ہوگی آر پار آدھش کرو یا پھر ایک دن بنا آرمی ڈھاٹی میں پرویش کرو تم ڈھاٹی میں پرویش کرو بیٹھ کے سی کے کمروں سے بیٹھ کے سی کے کمروں سے تمہیں پھرمانا ہوتا ہے پہن کے بردی مار کھائیں ہم ہمارا مر جانا ہوتا ہے اب تو سمجھو درد ہمارا گھرنا کھتی آئے گی تمہاری ساری جیلے اپنے جوانوں سے بھر جائیں گی جوانوں سے بھر جائیں گی اور دیکھیں دو لائنوں میں آنکہ سب چلتا ہوں کس جس دن موڈ خوب گیا ہم جس دن موڈ خوب گیا ہم سارا حساب کر دیں گے اور سیما کے آر پار ہم بھارت بھارت کر دیں گے بھارت بھارت کر دیں گے دلوں میں ہے توفان ہمارے دلوں میں ہے توفان ہمارے اب رنے کی تیاری ہے اور کوکھ لے جائے میں بھی دلیں یہ کیسی لاچاری ہے یہ کیسی لاچاری ہے دوستوں موہل بہت گرم گوا گرم مہام میں بھی آپ نے بڑا تھنڈا نیکشن دیا ہوں دیکھیں کبھی کی حسنہ جائے تانیس ہوتی ہیں چار لائنے سے جائے تکڑھیں تیرے خیال کے اب تو گنام رہتے ہیں تیرے خیال کے اب تو گنام رہتے ہیں رہے کہیں بھی تمہارے ہی نام رہتے ہیں رہے کہیں بھی تمہارے ہی نام رہتے ہیں تیرے خیال کے اور دو لائنے سنگے گا کچھ اس طرح سے وجود پہ میرے چھائے ہو تم کچھ اس طرح سے وجود پہ میرے چھائے ہو تم تمہارے ہی نام تمہارے ہی نام میرے اب شب ہو شام رہتے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تمہارے ہی نام تمہارے ہی نام میرے اب شب ہو سام رہتے ہیں تیرے خیال کے کب اس دل کے آئینے میں آکے بیٹھ گئے کب اس دل کے آئینے میں آکے بیٹھ گئے اُلجھے ہوئے سے کچھ من میں سوال رہتے ہیں اُلجھے ہوئے سے کچھ مل میں سوال رہتے ہیں تمہارے ہی آد کے اب تو گناہ رہتے ہیں دو رہنے ابھی ایک ریال انسلیٹ ہوا تھا دیکھیں دوستو بچ کی کمیوں میں سمجھے ہیں دیکھیں ابھی ایک ریال انسلیٹ ہوا بڑا آہت ہوا میرا مل اور میں نے لکھا ہے تو اگر آپ نہیں چھوئے تو تعلیم سے فقط کیئے دیکھیں دیکھیں سوالت ہے دیکھیں سل دیکھیں سل ہم اونچے سپنوں کے شوکین ہوگئے دیکھیں ہم اونچے سپنوں کے شوکین ہوگئے خود ہی اپنے بچوں کی قتل کی زمین ہوگئے خود ہی اپنے بچوں کی قتل کی زمین ہوگئے بڑے بڑے دعوے ہم جہنین جہنین چلاتے ہیں بڑے بڑے دعوے ہم جہنین جہنین چلاتے ہیں دوستویں پرس پوچھ رہی ہوں لیکن جب بات آئی شکشہ کی تو ہمیں کیوں مشنری سکول ہی پسند آتے ہیں سوچئے ہم میں سے کتنوں کے بچے ہندی اور سنسکرک پڑھ پاتے ہیں سوچئے ہم میں سے کتنوں کے بچے ہندی اور سنسکرک پڑھ پاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی تہجیب کو خود درکینار پر آتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ہم ہندوستانی تہجیب کو خود درکینار کر جاتے ہیں تب ہی تو کناڑا اور امریکہ دیسے دیش بس پاتے ہیں آدھونکتا کی آنڈھی میں آدھونکتا کی آنڈھی میں ہم سبھی ہم نشین ہو گئے دراصل ہم اونچے سکنوں کے شوقین ہو گئے اونچے اونچے خوابوں کی ایک ماسوم بلی چڑھ دیا ابھی گروکرام پڑھو انسلیٹ ہوا اونچے اونچے خوابوں کی ایک ماسوم بلی چڑھ گیا بڑے بڑے ناموں کی حقیقت سے ہمیں سجید کر گیا کیا گناہ تھا اس کا کیا گناہ تھا اس کا کن سنسکاروں کی وہ بھیج چڑھ گیا کیا سبھیتہ اور سنسکرٹی سکول پرشاشن میں تھا بلکل مر گیا خود کو انتر راستی کہنے والے جب اپنے ہی بچوں کو سرکشہ رہی دے پار دے سکولوں کے نام ہوتے ہیں پاک پیجے گا ریانڈ انٹرنیشنل کونویں لیکن ان کے حال شاید ہمارے امسی ڈسکونوں سے بھی جادت لے جب خود کو انتر راستی کہنے والے جب اپنے ہی بچوں کو سرکشہ نہیں دے پاتے ہیں میں اپنے ہی بچوں کو چندھ لگاتی ہوں کہ سوچئے وہ سکشہ کے سر پر ہمارے بچوں کو کیا دے پاتے ہیں سنا تھا ہم نے کہ اونچے دکان کے فیقے پتوان ہیں سنا تھا ہم نے کہ اونچے دکان کے فیقے پتوان ہیں پھر بھی بھائیہ میرا بھارت ماں شکریہ 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 انگریجی کی گھلامی کے انگریجی کی گھلامی کے چھوٹے چھوٹے بچے مشین ہو گئے سچ تو یہ ہے کہ ہم اونچے اونچے خوابوں کے شوقین ہو گئے بس چارہ ہی ان کے آپ کا دھیانتاؤنی میرا بچہ سب سے اچھا اس ہور میں بچپن گھلام ہو گئے اگر تم سچا ہی لے تو میرا ساتھ بھئیے لیا میرا بچہ سب سے اچھا اس ہور میں بچپن گھلام ہو گیا ڈھائی سال کے مہصوم کو بھی پلے وے جانے کا فرمان ہو گیا ڈھائی سال کیوں میں کچھ نہیں ہو کیا ڈھائی سال کے مہصوم کو بھی پلے وے جانے کا فرمان ہو گیا کڑ برث پراغنہ کروں کڑ برث پراغنہ کروں اور میں ست موچ دہے دل سے کر رہی ہوں جتنا چھجرو رہا ہے اسئس ان Stiller iedereen گناتے بären بھیک ہو کربن راٹنا کروں اب اور پرادم بن ناریت نے دیجیے کربن راٹنا کروں اب اور پرادم بن ناریت نے دیجیے ان بڑی بڑی دوکانوں سے اچھا ہے اپنا بچہ کسی نسی ڈی کے سٹول پر پڑھا دیجیے ارے صاحب ارے صاحب نہیں تو بچہ ایک اچھا انسان ہی بن جائے گا ارے صاحب ہی تو نہیں بنی گا بچہ ایک اچھا انسان ہی بن جائے گا اور ایک بینیشی ہی تو نہیں بنے گا پر وہ دو اپ کی روٹی ضرور کما پائے گا کم سے کب کوئی محصوم ان مشنری سکولوں کی لاپرباہی تھی بھیج تو نہیں جڑے گا پھر کسی پردنیمان کی ماں کا دل میرا بچہ کیوں مارا گیا یہ سوال تو نہیں کرے اپنی ہی پوچی آتانکشاہوں سے ہم گمگین ہو گئے در قدر ہم پوچھے سکنوں کے شوکی شکری 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 لیکن دوستوں میں وہ سکس کو آپ کے روبرو لانا چاہتا ہوں جو ہم سب کو پڑھا رہے تھے اور یہ نماز پور آجی مارا ہم لوگ کو پھرے ہیں آشرواز میرے کو حضرم اند جی سکوما جی کا ملتا رہتا ہے تمام شیئر میں نے اپنے ہی پڑے ہیں یہ علیکوئی یونیورسٹیوں میں میں کو جانے کا موقع ملتا ہے اور چندبانی جی بیٹھے ہیں اند جی سکوما جی بیٹھے ہیں تمام دیش سے مرمو پیار اس نے دیا کہ میرے تیورتی ہیں اور کاجر بھی سیلیر ہے حالانکہ میرے کو ان کو سنجھانے کا حق نہیں ہے اس من سے مگر میں خیر بھی کہنا چاہتا ہوں میں ایک چھوٹی بہن کے طور پر ان کو کہنا چاہتا ہوں جو میں اپنی چھوٹی مہن کو سکھاتا ہوں بس اتنی رحمت دے مولا بس اتنی رحمت دے مولا سچ بولوں ھمت دے مولا شہد سونا بس اتنی رحمت دے مولا سچ بولوں ھمت دے مولا اور سمن ön میں ہیں پر پیاسے ہیں ایسی نہ دورت دے مولا ایسی نہ دورت دوستوں کبیطا کے چھترے میں جمع کام کرنے کے لیے بہت بڑا نام نرائی ساہدیکارمی کے وضجب شہد ہیں انتراستے قسان پردش کے وضجب شہد ہیں پروفیسر نامبر سنگھ کی اکادمی کے ادھیاکشن ہے دیش اور بیدیش میں انہوں نے اکادمی کوئی ستھان دلائیا آپ کنیڈا، امریکہ، انگلینڈ، یوروک کے انہی دیشوں میں بہت اسی ایسی کے ہائی کمیسنر کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اور وہاں کبھی اکھاوے پارٹ پند کرنے گا وہاں کا مجھے بھی ملا دوستو ایک بہت بڑا ایسا نام جو آج ادھیاکشتہ بھی کر رہا ہے میں چاہتا ہوں ڈاکٹر چنگمڑی برمتر جی آئیں اور اپنا کابیہ پارٹ کریں اور آسیز وچن دیں دوستو جو نار تاجیوں سے سواغت ہو جائے یہ سکسیت کیونکہ یہ سکسیت اپنے آپ میں ایک بڑا اوزہ رکھتا ہے مطلب نمشکر آسیزی کتنا صحیح کہہ پا رہے تھے اس کانکلل شاید ہم کو بھی بات نہیں کریں گے لیکن مطلب مجھے صبح نارانی شاید تاجی کے ادرس ہونے کے ناتے دنیا اور دنیا کے پاہا اپنی بات کو ہندی بھاسا میں کہنی گا ہندی بھاسا میں بات کہنے کا اطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اندھے بھاسا یا اندھے اولی کے بھلوڈی ہیں ہم اسی طرح مان اور سمان اندھے بھاساں اور گوڑیوں کو کرتے ہیں جیسے ماں موسی کا کرتے تھے کڑیوں بھاسا ہماری موسی ہے اسی طرح اس کا بھی سمان ہے اور ہماری یہاں پر جو ماں بہنے اور ہمارے کڑیوں سمان کے سمسلات جو بیٹھے ہیں ان کا بھی اسی طرح سمان ہے میں تلچونکہ میں پنہ ایک بار کہہ رہا ہوں سمجھ کا تکاجہ ہے کمی ہے لیکن میں چاہتا ہوں یا آشائی جی مجھے دو مڑھتے بے انگرود کے ساتھ اور دنسل ہم لوگوں کی آرد کیا ہے کہ اس کا میری جی سے لگتی ہے کہ دو مڑھتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ایک جیلو تو لگا ہی لیتے ہیں چونکہ ملچ کے آج ہی ہیں آپ سب سکتے ہیں ہماری مجھولی کو لیکن میں اس ستھی میں نہیں جا ہوں گا کہ جیلو لگا دوں کیونکہ ہمیں دوسرے کاریقم کو بھی ابھی کرنا ہے اور میں نہ بہا سا ماتھی کرنے کروں گا مہا سامنے ماتھی کرنے کروں گا چونکہ یہ کاریقرام مہا شہطانتہ سینالی آدھانے سونجر سائید کی سکورتی میں ہو رہا ہے اور میں اپنے آپ کو شعبہ رسالی سمجھوں یا دربہ رسالی یہ میں نہیں کہوں گا چونکہ میری بہارت کے شہطانتہ سینالی کا پوتا ہوں اور کارلی سائید کا بھائی تو جس کا چھوٹا بھائی تیس سال کے ور میں سیما پر سہید ہو جائے اور وہ بھی ساری کے ماتھ دو مہینے ساتھ دن کے انتران ہوئے تو چونکہ وہ کارل ہم نے دھیلا ہے ہم سبی نے دھیلا ہے آپ سبی ہمارے سبی بھاگی دادہ ہیں یہ ساری چیزوں میں تو وہی ستھی ہمارے مہان سوٹانتہ سکرام شہنیانیوں کی رہی لیکن چونکہ ان کو پہچانا ہی گیا ان کو جانا ہی گیا جو جہاں تک تھے اسی راستہ سیمت رہے گئے مجھے ایسا لگا کچھ چند ناموں کو چھوڑ کر بہت سارے نام ایسے ہجاروں لاکھوں نام ایسے رہے گئے جو وہی تک سیمت خوبے اور ساہت ہم لوگ اتنا پیاس نہیں کر پائے میں میں وزیل سلوک سے دھنڈباد دوں گا آچھا ہے ابھیمہ جو جی کا اور ابھیتہ دی جی کا کہ انہوں نے آپ کے بینر کے تحت پوچھے سرندر سائی جی کو یہاں تک لے کر آئے اور ان کی آپ میں ایک آئٹر برکھا ہے دو میٹ ہو گئے ہیں چلیے تو اس کے لئے میں ایک لائن کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سہیدوں کو کیسا ہونا چاہیے تھا اور کیا اسطحیت ہمارے سہیدوں کی آپ کے پرواروں کی دھوگی بیشنی صدادی میں میڈیا نے ایک سربے کیا کی بیشنی صدادی کے بعد میں صدی کا مہانائیت کون ہو ایک سربے ہوا اور دوستو افسوس ایک سو اکیس کروڑ کی عوام نے جو میڈیا نے کہہ دیا ان کو مہانائیت مان لیا گیا میں بروز نہیں کر رہا ہوں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی اس دیس میں پوچھے سرندر سائیدے سے سرندر سگناب سینالی بھگستین بڑکیسر راجگرو اسطاب اللہ عبیت کر نہیرو جی بہت سارے نام ایسے رہے ہیں جو کی مہانائیت ہو سکتے تھے اور پوچھے سرندر سائیدے سے لوگ بھی لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گے تو جب یہ سائید جی سوچی تو اس کا مجھے دو ڈائین لکھنے کے لیے آہت لکھنا پڑا اس دو ڈائین کو پھر سنی جی اس کے بارے میں میں اپنا اسطان لے لوں گا کہ سہیدوں کو کیا ہونا چاہیے تھا کہاں ہونا چاہیے تھا کیسے ہونا چاہیے مہانائیک اس کو ہونا چاہیے تھا ان کو مہانائیک ہونا چاہیے تو جو بھانسی کے فندے پر جھول گے ہے لائن سنی جی وشیل شروع سے آدھا مٹ کا دہن چاہ رہا ہوں آپ سے جترو پھر سنی جی